انہوں نے کہا میادانی سے ایک دانی تم پڑھو انہوں نے شیر کا گلہ ہی گھوٹ دیا کون میادانی اور خاصے بھلے چنگے شیر کو اس نے نصر بنا دیا اب کیا تھا مولوی صاحب کا پارہ ایک سو دس جگری پر چڑھ گیا کتاب اٹھا کر کے جو پھے کی تو کمرے سے گزر دالان میں چلی گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ہم اپنے یوٹیوب فیر آن لائن چینل پر آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم مرزا فرحات اللہ بیگ صاحب کے لکھے ہوئے خاکہ ڈاکٹر نظیر احمد کے بارے میں نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ اپنی زبانی یا کچھ میری زبانی یہ ہم جانیں گے اور یہ ہم پڑھیں گے اس کہانی اور اس خاکہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہم کریں کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل فیر آن لائن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں بات دراصل یہ ہے کہ مرزا فرحات اللہ بیگ صاحب یہ انگریزی کے طالب علم رہتے ہیں اور اپنے ایک دوست میادانی کے کہنے پر یہ اپنی انگریزی کے حصول علم کو چھوڑ کر پھر یہ آ جاتے ہیں عربی کی تعلیم کے طرف اور جب عربی کی تعلیم کے طرف آتے ہیں اور گیجویشن میں جب آتے ہیں تو انہیں عربی آنرز لینے کی ضرورت پڑھتی ہے اب جب عربی آنرز لے لیتے ہیں داخلہ تو ہو جاتا ہے مگر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر علم کیسے حاصل کیا جائے جو آنرز لیا گیا ہے جو گیجویشن میں عربی پڑھنا ہے وہ اب کیسے پڑھا جائے تو ہوتا یوں ہے کہ تلاش کرنے کے بعد اور بڑے جستجو کے بعد ایک استاد محترم ملتے ہیں ان کا نام ہے نظیر احمد یہ نظیر احمد صاحب جب ملتے ہیں تو ان سے بات کر کے کہ آپ ہمیں وقت دیجئے ہم آپ کی عربی پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ڈاکٹر نظیر احمد صاحب انہیں اپنے گھر پر پڑھنے کے لیے بولا لیتے ہیں اور جب بولاتے ہیں تو پہلے دن جاتے ہیں اور ان کے گھر پہ جانے کے بعد یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر وہاں سے جب واپس کالیج میں لوٹتے ہیں تو ہر طرف یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں اور ان تعریفوں کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے مسٹر رزا سے مسٹر رزا بھی جب ان کی زبانی ڈاکٹر نظیر احمد کی تعریف سنتے ہیں تو انہیں بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ بھی اپنے اس شوق کا اظہار کرتے ہیں اور مرزا فرحت اللہ بیگ اور میادانی سے کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی استاد محترم سے پڑھنے جائیں گے اب جب اتنی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اب جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے ہم اپنے استاد سے پوچھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ کو کہیں گے یہ جاتے ہیں کل ہو کر کے اپنے استاد کی یہاں پڑھنے کے لیے تو مسٹر رزا کا ذکر کرتے ہیں کہ مسٹر رزا ایک طالب علم ہے وہ بھی آپ کی یہاں عربی پڑھنا چاہتے ہیں دکٹر نظیر احمد ان کو لانے کی اجازت دے دیتے ہیں اب پھر آنے والے کل میں وہ پھر لے کر کے یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب اور میادانی اپنے دوست مسٹر رزا کو لے کر جاتے ہیں مسٹر رزا جب جاتے ہیں ان کے ساتھ میں تو جب پڑھنے کی باری آتی ہے اور عبارت پڑھنے کی اور سنانے کی جب باری آتی ہے تو دکٹر نظیر احمد یہ حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ عبارت پڑھئے اب کیا ہوتا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میادانی دونوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں آخر میں کچھ وقفہ جب گزر جاتا ہے تو دکٹر نظیر احمد مسٹر رزا کے طرف ہی اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں تم ہی پڑھو اور تم ہی عبارت کو شروع کرو اب عبارت پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ مسٹر رزا ایک تو پہلے مرتبہ نظیر احمد کی ہاں پڑھنے کے لئے گئے ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو نصر رہتے ہیں اس کو نظم اور نظم کو نصر کے طرح یعنی کہ نظم کو نصر کے طرح وہ پڑھنے لگتے ہیں اب نظم کو نصر کے طرح جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عربی کے شاعر دیوان متنبی کی عبارت رہتی ہے اور اسی کے اشعار کو پڑھنا رہتا ہے اب ان کے اشعار کو پڑھتے ہوئے میں مسٹر رزا سے غلطی ہوتی ہے یعنی نظم کو وہ نصر کے طرح پڑھتے ہیں تو اب ڈاکٹر نظیر احمد کو یہ رہا نہیں جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ مسٹر رزا میرا ایک مشورہ مانو گے تو وہ کہتے ہیں مسٹر رزا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نظیر احمد کہتے ہیں دیکھو وعدہ کیا ہے وعدہ سے مکرنا نہیں اور میں جو بولتا ہوں وہ اس پر تم عمل کرنا مسٹر رزا سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب آج کے بعد تم ہمارے یہاں پڑھنے نہیں آنا پہلے جاؤ اور اپنی عبارت کو درست کرو نصر کو صحیح کرو نظم کو صحیح کرو اور جب یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تب میرے یہاں پڑھنے کے لئے آنا اب بیچارے شرمندہ ہو جاتے ہیں مسٹر رزا اور اس کے بعد شرمندہ ہونے کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں اور پھر کل سے جانا ان کا بند ہو جاتا ہے اب ادھر میادانی اور مرزا فرحت اللہ بچتے ہیں پڑھنے کے لئے اب یہ لوگ جاتے ہیں دوسرے دن تسرے دن جاتے ہیں اور ان کی پڑھنے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں غلطیاں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیک صاحب جو ہیں وہ اشعار کو کس طریقے سے سنبھال لیتے ہیں مگر عراب کی غلطیاں ہوتی ہیں اور نصر میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اب جب نصر میں غلطیاں ہوتی ہیں تو اس سے وہ غصہ ہوتے ہیں میادانی کو پڑھنے کے لئے پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میادانی اب تم پڑھو اب میادانی سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ عراب کی غلطیاں نہ کر کے بلکہ نصر کو نظم کے طرح جیسے مسٹر رزا نے غلطی کی تھی پچھلے مرتبہ وہ ایسے ہی غلطی میادانی سے ہوتی ہے اور میادانی بھی جب عبارت کو پڑھتے ہیں تو ان سے غلطی ہوتی ہے اور نظم کو وہ نصر کے طرح پڑھنے لگتے ہیں آخر کار میں ڈاکٹر نظیر احمد کو غصہ آتا ہے اور غصہ آنے کے بعد وہ کتابیں اٹھا کر کے باہر آنگن کی طرف پھیک دیتے ہیں اب جب آنگن کی طرف پھیک دیتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب تو کافی غصہ ہوگا ہے بھگا بھی رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھاگوا تم لوگ جاؤ یہاں سے تم کو اب نہیں پڑھائیں گے تم لوگ پڑھنے کے قابل نہیں اس طرح کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں ڈاٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جانے کے لئے اب میادانی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد محتر یعنی ڈاکٹر نظیر احمد تو غصہ ہوگا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب چلا جائے لیکن نظیر احمد کے غصہ ہونے کے باوجود بھی مرزا فرات اللہ بیک بیٹھے رہتے ہیں اور میادانی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں یہاں تک کہ میادانی اٹھنا بھی چاہتا ہے تو اسے پکڑ کر کے بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھیں گے اور بیٹھے ہی رہتے ہیں بہت غصہ جب آیاتا ہے ڈاکٹر نظیر احمد کو تو بولتے ہیں کہ نہیں تم لوگ بھاگو جاؤ یہاں سے نکلو لیکن وہ لوگ نہیں نکلتے ہیں آخر کار میں ڈاکٹر نظیر احمد کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے اور وہ پھر بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم لوگ جیت گئے اور میں ہی ہار گیا جاؤ کتاب اٹھا لاؤ اور میں آگے پڑھانا شروع کرتا ہوں اور ناظرین اکرام اس میں ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر نظیر احمد کا غصہ تو تھنڈا ہو جاتا ہے مگر مرزا فرحت اللہ بیگ اور میادانی یہ دونوں کتابیں پڑھنے لگتے ہیں لیکن اسی کے درمیان ڈاکٹر نظیر احمد کہتے ہیں اگر تم لوگ چلے گئے ہوتے تو آج کے بعد پھر پڑھنے کے لئے یہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا آج کے بعد تمہارے لئے دروازہ بند رہتا اور یہ دروازہ کبھی تمہارے لئے نہیں کھلتا یہ سبق سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر اوستاد اگر ڈاٹے ڈبٹے برا بھلا کہے پھر بھی پرداشت کر کے اگر آپ کے اندر پڑھنے کا شوق ہے علم کا شوق ہے تو آپ ان ساری ڈاٹوں کو سارے غصہ کو پرداشت کر لیں گے تو ایک دن آپ مرزا فرحت اللہ بیگ جیسے کامیاب انسان بنیں گے اب اس میں کیا باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اوستاد کے شکل میں ڈاکٹر نظیر احمد رہتے ہیں اس خاکہ میں شاگرد کے طور پر مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ہیں اور ایک میادانی ہیں اور ایک مسٹر رضا ہیں غلطی کے جب بات آتی ہے تو غلطی میں اعراب کی غلطی ہوتی ہے اعراب کی غلطی ہوتی ہے نظم میں دیقت ہوتی ہے یہ غلطیاں کن سے ہوتی ہیں تو وہ ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ان سے غلطیاں یعنی اعراب کی غلطیاں ہوتی ہیں نظم میں انہیں پڑھنے میں دیقت ہوتی ہے اور نصر کو وہ نظم بنا دیتے ہیں اس طرح سے ان سے غلطیاں ہونے لگتی ہیں اب کیا ہوتا ہے دوسری غلطی دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ شعر کو نصر کے طرح پڑھتے ہیں وہ کون پڑھتے ہیں تو میادانی یہ ان سے غلطیاں ہوتی یعنی کہ وہ نصر کو تو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک ان سے عیراب میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں مگر جب اشعار کی باری آتی ہے جب شعر پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ شعر کو شعر کے طرح نہیں بلکہ نصر کی طرح پڑھ دیتے ہیں اب اس کے بعد پھر آئیے تیسری غلطی کا ذکر کرتے ہیں عیراب کی غلطیاں کم تھی مگر نظم کو نصر میادانی سے زیادہ بنا دیئے کون بنا دیئے تو مسٹر رزا یعنی عیراب کی غلطیاں ان سے نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب سے غلطیاں ہوتی تھی عیراب میں اس طریقے سے مسٹر رزا کے غلطیاں نہیں ہوتی لیکن نظم کو نصر کی غلطیاں ہوتی تھی جو کہ غلطیاں میادانی بھی کرتے تھے مگر میادانی سے زیادہ غلطیاں مسٹر رزا کی ہوتی تھی اور جب مسٹر رزا کی غلطی ہوئی تو وہ کون سے شعر کو پڑھنے میں ہوئی تو متنبی کے اشعار کو پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو یہ ہے کل ان کے مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب کے خاکے کا یمین جملہ یہ کہانی کا نیچوڑ ہے کہ استاد کے شکل میں ڈاکٹر نظیر احمد رہتے ہیں شاگرد کے شکل میں مرزا فرحطاللہ میادانی مسٹر رزا اور غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر درج ہے اور مسٹر رزا کی جو غلطی ہوتی ہے یہ متنبی ایک دیکھیں متنبی کی ایک کتاب ہے دیوانِ متنبی دیوانِ متنبی دیوانِ متنبی یہ متنبی ایک شاعر کا نام ہے جو کعربی کا شاعر ہے یہ کتاب انہوں نے لکھا ہے جس کا نام ہے دیوانِ متنبی اسی کتاب کو پڑھنے کے درمیان یہ غلطیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر نظیر احمد کی بارے میں مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاکہ انہوں نے مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب نے نظیر احمد کی اوپر لکھا ہے اور اس کو یوں مختصر بیان کیا جاتا ہے کتاب کے ذریعے اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب نظیر احمد کے شاگر تھے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ مرزا فرحطاللہ اور نظیر احمد کے درمیان اس چیز کا رشتہ ہے تو رشتہ استاز اور شاگرد کا رشتہ ہے یہ رشتہ ہے مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب نظیر احمد کے شاگرد میں اس خاکے میں فرحطاللہ بیگ نے نظیر احمد سے تعالیم حاصل کرنے کی احوال بیان کیے ہیں یعنی مرزا فرحطاللہ بیگ صاحب نے خاکہ لکھا اس خاکہ میں انہوں نے اپنی تعلیم اس طرح سے ڈاکٹر نظیر احمد کی یہاں حاصل کی اور اس درمیان میں کس طرح کے واقعات پیش آئیں کس واقعات کو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے بیان کیا اور اس کو خاکہ میں نقل کیا ہے اب کس طرح مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نظیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے یہ انہوں نے اس خاکہ میں ذکر کیا ہے مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کے گھر جا کر وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور جب تعلیم حاصل کرتے تھے دوران تعلیمی حصول یابی کے ان سے کس طرح کی غلطیاں ہوتی تھی اس کا بھی انہوں نے اس خاکہ میں ذکر کیا ہے ان سے عراب کی غلطیاں ہوا کرتی تھی صرف اور نو بھی کمزور تھے دیکھئے صرف اور نو یہ ناظرین سمجھنے والی بات ہے آپ جس جماعت میں ہے جس کلاس میں ہے اس میں سمجھنا یہ ہے کہ صرف اور نو کسوں کہتے ہیں صرف کہتے ہیں جس میں لفظوں کی ساخت کے بارے میں بحث کیا جائے یعنی لفظ کی بناوٹ کے بارے میں بحث کیا جائے اس کو کہتے ہیں صرف صرف ایک طرح قوائد کا ایک فن ہے اور یہ عربی اردو اور فارسی میں جو قوائد ہیں ان قوائد کو دو حصوں میں باتا گیا ہے ایک صرف کے طرف اور ایک نح کے طرف باتا گیا صرف میں جس میں لفظ کی بناوٹ اور اس کی ساخت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ صرف ہے اور نحو میں جو بحث کی جاتی ہے وہ ہے اس کے حرکات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے یعنی نحو ایک ایسا فن ہے ایک ایسا علم ہے جو نحو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ نحو کس طریقے سے کسی چیز پر زبر لاتا ہے کس طریقے سے کسی چیز پر زیر لاتا ہے کس طریقے سے کسی چیز پر پیش لاتا ہے یعنی کہ لفظوں کے حرکات ہیں اور سکنات ہیں ان کے بارے میں ہم نحو میں جانتے ہیں صرف اور نحو یہ ایک طرح کا علم ہے ایک طرح کا فن ہے جو کہ قواہد سے اس کا رشتہ ہے صرف اور نحو اور یہ صرف اور نحو میں مرزا فرات اللہ بیک صاحب کمزور تھے جس کے وجہ سے وہ غلطیاں ہوتی تھی نصر کو وہ سمحال لیتے تھے مگر نظم میں دکت پڑتی تھی دیکھیں ناظرین یہ جو لکھے ہوئے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نصر یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرات اللہ بیگ نظیر احمد کے شاگر تھے اس خاتے میں فرات اللہ بیگ نے نظیر احمد سے تعلیم حاصل کرنے کے احوال بیان کیے ہیں یہ جو باتیں جو ہم لکھے ہیں یا جو آپ پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک نصر ہے لیکن نظم نظم کو شعر و شائری کی دنیا کے میں بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی تحریریں ہیں وہ دو طرح کی تحریریں ہوتی ہیں کتن طرح کی تحریر ہوتی ہیں دو طرح کی تحریر ہوتی ہے ایک نصر کی تحریر ہوتی ہے اور ایک نظم کی تحریر ہوتی ہے نصر میں اس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں نہ ردیف ہے نہ قافیہ ہے نہ کوئی اشعار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں وہ نصر ہے لیکن جب نظم کی باری آتی ہے تو نظم میں اشعار ہوتے ہیں نظم میں ایک ردیف ہوتا ہے قافیہ ہوتا ہے وزن ہوتے ہیں بہر ہوتے ہیں جب ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو نظم تیار کیا جاتا ہے تو یہ نظم تو مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نصر کو سنبھال لیتے تھے یعنی کہ جو نصری طور پر جو عاربی میں بیان ہوتے تھے اس کو سنبھال لیتے تھے مگر جب نظم کی باری آتی تھی تو ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی یہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کے بارے میں لکھے ہوئے اس کے بعد نظیر احمد بار بار سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں جب پریشان ہو گئ تو پریشان ہو کر کے انہوں نے مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کو تعالیم دینے سے انکار کر دیا یہ اس طرح کا بیان ہے اس کے آگے بھی مزید ہم ابھی لکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس میں بتانا یہ ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب جو ہیں وہ عربی آنرز کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں کالیج میں اور ان کے ایک دوست رہتے ہیں میادانی وہ میادانی اور یہ دونوں آدمی عربی میں ایڈمیشن لیتے ہیں آنرز کرنے کے لیے اور جب وہ عربی میں تو ایڈمیشن لے لیتے ہیں مگر عربی کی تیاری کس طرح کس طرح سے کیا جائے کون سے استاد سے تیاری کی جائے جو عربی پڑھا دے تو ان کے نظر میں ڈاکٹر نظیر احمد کی شناخت ہوتی ہے اور ڈاکٹر نظیر احمد سے وہ ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے اور اپنی تعلیم کے لیے انہیں رازی کر لیتے ہیں ڈاکٹر نظیر احمد انہیں بلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر پہ آئیے گا وہاں ہم آپ کو پڑھا دیں گے عربی اور جب وہ عربی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ عربی میں عبارتیں پڑھنی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو لکھے ہوئی یہ عبارت ہے یہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں مگر عربی میں عبارت لکھے جب ہوتے ہیں تو اس پر زبر زیر پیش تزدید وغیرہ کچھ نہیں ہوتے مگر اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے اور نظیر احمد صاحب کے پڑھانے کے دوران میں وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ پہلے آپ عبارت پڑھئے یعنی کتاب میں جو لکھے ہوئے اس کو پڑھئے اور اس طریقے سے وہ پڑھواتے تھے پہلے بچوں سے پھر تب جا کر کے وہ اس کی تشریح کرتے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ مرزا فرحات اللہ بیگ صاحب پڑھنے کے لیے جب جاتے تو مرزا فرحات اللہ بیگ صاحب عالمی پڑھتے اور ڈاکٹر نظیر احمد اس کی تشریح کرتے لیکن جب نصر پڑھتے تو اب تو ان کی غلطی نہیں ہوتی تھی مگر جب نصر پڑھتے تھے تو ان سے غیراب میں غلطیاں ہو جایا کرتی نظرین اکرام ابھی ہم نے مختصر بیان میں دیکھا کس طریقے سے مرزا فرحات اللہ بیگ صاحب جاکٹر نظیر احمد کے یہاں جا کر کے وہ عربی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آئیے اب ہم سوال جواب کے نظریے سے دیکھتے ہیں اور پھر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرحات اللہ بیگ اور میادانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے یہ سوال ہے کتاب کا تو اب اس کا جواب آپ آسانی دے سکتے ہیں فرحات اللہ بیگ اور میادانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے تو وہ عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر سوال میں ہیں کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میان رزا کی چھٹی ہو گئی تھی اب آپ بتائیے کیوں ہو گئی تھی چھٹی ابھی آپ نے دیکھا کہ چھٹی ہو گئی میان رزا کی تو آپ نے دیکھا کہ دیوان متنبی کے ایک شاعر جو متنبی ہیں وہ متنبی کے شاعر کے شاعر کو پڑھتے ہوئے میان رزا نے جو نظم ہے اس کو نصر کے طرح پڑھ دیا اور مولوی نظیر احمد صاحب کو کافی غصہ آیا جس کے وجہ سے ان کی چھٹی ہو گئی ان سے وعدہ کرایا کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں اگر بات مانو تو میں کہوں تو انہوں نے کہا کہ جی حضور آپ کہیے جو کہیں گے آپ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اس بات پر ان سے وعدہ کرا کر کے مولوی نظیر احمد نے کہا کہ اب آپ میرے ہاں پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا آپ پہلے نظم کو سیکھ لیجی اچھے سے پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے آئیے اس طرح سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے اب تیسرا سوال ہے کہ فرحت اللہ بیگ شیر خانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے اور اسی کا ایک چوتھا سوال اس کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ دونوں سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو میاں دانی شیر پڑھنے میں کسی غلطیاں کرتے تھے یعنی مرزا فرحت اللہ بھی غلطی کرتے تھے شیر پڑھنے میں اور میاں دانی بھی کرتے تھے دونوں حضرات غلطی کرتے تھے مگر آخر ان میں کیا فرق تھا غلطی کرنے میں کیا فرق تھا تو فرق یہ تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے صرف اور نوہ کمزور تھے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف اور نوہ کمزور تھے اب صرف اور نہ ہو کمزور تھے تو اس سے یہ ہے کہ ان کو عیراب کی غلطیاں ہوتی تھی اور جب عیراب کی غلطیاں ہوتی تھی تو نصر کو وہ جا با جا سمحال لیتے تھے کسی طریقے سے سمحال کر کے وہ پڑھ دیا کرتے تھے مگر جب نظم کی باری آتی تھی تو نظم میں عیراب کی غلطیاں کافی حد تک مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب سے ہو جایا کرتی تھی جس کی بنیاد پر وہ کافی غصہ بھی ہوئے اور چوتھے میں کہ میادانی کے شیر پڑھنے میں تو میادانی بھی شیر پڑھنے میں غلطیاں کرتے تھے مگر ان کی غلطیاں ایسی تھی کہ یہ نظم سے نصر بنا دیتے تھے نظم سے نصر یعنی ان کی عیراب کی غلطیاں کم ہوتی تھی مگر یہ نظم پڑھنے کے بجائے نصر کے طرح پڑھتے تھے اور پانچہ سوال ہے کہ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا ابھی آپ نے سنا کہ مولوی صاحب پہلے مرزا فرحت اللہ بیک یا پھر میاں دانیز کو عبارت پڑھنے کے لئے کہتے ہیں کیا چیز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں عبارت عربی کے جو لکھے ہوئے تحریر ہوتے تھے وہ پڑھنے کے لئے کہا جاتا تھا اور جب یہ دونوں پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد مولوی صاحب اس عبارت کو سمجھا دیا کرتے تھے یا اس چپٹر کو سمجھا دیا کرتے تھے پہلے چپٹر میاں دانی یا مرزا فرحت اللہ دونوں میں سے کوئی پڑھتے تھے پھر مولوی صاحب اس کو سمجھا دیا کرتے تھے یہی پڑھانے کا پڑھانے کا طریقہ تھا اب مختصر سوال سے یہ یہ پانچ سوال ہے اب اس کے طویل سوالات میں سے ایک سوال اس میں لکھا گیا ہے کہ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے اب اس کی جواب تھوڑی تفصیلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کتاب کی روشنی میں اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر کتاب میں صاحب صاحب لکھا ہوا ہے کہ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی میں نے ایک شیر پڑھا مرزا فرحت اللہ بول رہا ہے کہ ایک دن میرے پڑھنے کی باری تھی میں نے ایک شیر پڑھا معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا دیا مولوی صاحب نے کہاں کیا پڑھا تو میں سمجھا کہ شاید اعراب میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی تو انہوں نے تمام اعراب کو یعنی تمام زبر زیر پیش حرکات جتنے بھی تھے سب کو الٹ پلٹ کر کے بدل کر کے اور انہوں نے شیر کو پڑھنا شروع کیا انہوں نے پھر زور سے کہاں ہوں تو اس طریقے سے ہم نے پھر اعراب کو بدل دیا یعنی کہ جیسے جیسے مولوی نظیر احمد غصہ ہوتے گئے مرزا فرحت اللہ بیک اپنے انداز بدلتے چلے گئے کبھی ادھر ٹھیک کرنے کوشش کیا کبھی ادھر ٹھیک کرنے کوشش کیا لیکن آخر میں ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ یہ آیا کہ انہوں نے اعراب بدلہ ان کو غصہ گیا جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا میادانی سے اکدانی تم پڑھو انہوں نے شیر کا گلہ ہی گھوٹ دیا کون میادانی اور خاصے بھلے چنگے شیر کو اس نے نصر بنا دیا اب کیا تھا مولوی صاحب کا پارہ ایک سو دس جگری پر چڑھ گیا کتاب اٹھا کر کے جو پھکی تو کمرے سے گزر دالان میں چلی گئی اس طرح سے میادانی کے اور مرزا فرحت اللہ کے پڑھنے کے انداز سے یا پڑھنے کی غلطیوں سے مولوی صاحب ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے انہوں نے کتابیں اٹھا کر کے دالان کے طرف پھیک دیا اس طریقے سے وہ مولوی صاحب غصہ ہو گئے تھے یہ ان وجہوں سے سوال طویل میں سے یہ ہے کہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سکھا اب اپنے استاد سے انہوں نے کیا سکھا وہ آپ بتائیے کہ کیا سکھا وہ سکھا یہی کہ اگر استاد ڈانٹیں ڈپٹیں یا بولے یا بھلی بری باتوں سے سنائے تو سن لینا ہے اور سن کر کے مسکرا کر کے اپنے دل میں جو شوق ہے تعلیم حاصل کرنے کا اس شوق کو بجھنے نہیں دینا ہے وہ شوق اور زیادہ بڑھانا ہے اور پھر وہی پڑھنے کی جو تمنا ہے جو چاہت ہے وہ تمام طرح کے ناراضگی یا کسی طرح کے غصہ کو سب کو چھوڑتے ہوئے اور اپنے استاد کی بات ماننا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اس طرح کے مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے سکھا اب تیسرا میں یہ ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے اب خاکہ نگاری کے بارے میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے جو خاکہ لکھا وہ خاکہ انجمن ترقی اردو ہند کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا اردو اس رسالہ کا نام کیا تھا اردو اس اردو کے جو جلائی کا جو شمارہ تھا یعنی رسالہ جو منتلی وائز ہوتا ہے ہر مہینے میں رسالہ نکلتا ہے مہینہ میں ایک مرتبہ اور رسال میں بارہ بارہ مرتبہ رسالہ نکلتا ہے تو جو جلائی کے مہینے کا جو شمارہ تھا انجمن ترقی اردو ہند کے طرف سے جو رسالہ کا نام تھا اردو وہ اردو رسالہ جلائی کے مہینے میں انیس سو ستائیس اسوی میں کب انیس سو ستائیس اسوی میں جو نکلا اس میں سب سے پہلے مرزا فرحات اللہ بیک صاحب کے جو خاکا ہے وہ چھپیں اس طرح سے یاد رکھیں گے ایک انجمن ہے انجمن ترقی اردو ہند یہ ایک انجمن کا نام ہے اس انجمن کے زیر سایہ یعنی اس انجمن کے ذریعے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام ہے اردو وہ اردو یہ جو اردو ہے یہ اردو ہر مہینے نکل رہا تھا یعنی کہ یہ رسالہ ہے اردو نام کے یہ رسالہ ہر مہینے نکل رہا تھا تو جب ہر مہینے نکل رہا تھا مرزا فرحات اللہ بیک صاحب نے خاکا لکھا اور اس خاکا کو چھپنے کے لئے بھیجا انجمن انجمن ترقی اردو ہند کے پاس یہ انجمن ترقی اردو ہند نے اپنے رسالہ اردو کے نام سے جو نکلتا تھا اس رسالے میں جلائی کے شمارہ میں یعنی جلائی کے مہینے کا جو رسالہ تھا اس جلائی کے مہینے کے رسالے میں جو کہ نائنٹین ٹوئنٹی سیون یاد رکھیں گے انیس سو ستائیس اس وی کے جو جلائی کا مہینہ تھا اس میں جو اردو رسالہ نکلا اسی میں سب سے پہلے مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کے خاکا چھپے اس کے بعد دگر کتابوں میں مرزا فرات اللہ بیگ کے خاکا چھپتے چلے گئے تو یہ کچھ بیسک معلومات ہیں جو کہ اس جواب کو لکھنے میں آپ کو مدد حاصل ہوگی اس کے بعد چوتھا سوال میں ہم آتے ہیں تو چوتھا سوال میں ہے کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ قول ہے یعنی ایک بات کو نقل کیا گیا ہے کتاب میں جو مرزا فرات اللہ بیگ نے جو لکھا ہے اس کو نقل کر کے یہاں سوال کے طرح پوچھا جا رہا ہے یعنی کہ ان کی باتیں کیا تھی تو وہ کہتے ہیں اپنے استاد سے کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا یعنی اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم جب تک ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب تک کوئی دھکے دے کر باہر نہیں نکالے گا اس وقت تک ہم نہیں جاتے نہیں جائیں گے آپ چاہتے جتنا ڈاٹی ہیں جتنا بولی ہے جتنا آپ ناراض ہونا ہے ناراض ہو لیجئے ہم نہیں جائیں گے پھر اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو بھیج بھی دیں نکالے بھی دیں ہم پھر آ جائیں گے مرزا فرات اللہ بے کہہ رہے ہیں کہ اپنی انہوں نے بات اور اپنے جذبہ شوق حصول علم کو اس طرح اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی دھکے دے کر نکال بھی دے ہم کیا کریں گے پھر سے آ جائیں گے اب ان قول کو دیکھتے ہوئے دو سوال پوچھا جاتا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے تو مرزا فرات اللہ صاحب کا ہے دوسرا ہے کہ اس قول میں دھکے دینے کی کیوں کہی گئی ہے مطلب دھکے دینے کی بات دھکے دینے کی بات چھوٹ گئی ہے دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے وہ اس لئے کہی گئی ہے کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ڈاکٹر نظیر احمد وہ غصہ ہو جاتے ہیں میادانی کے اور مرزا فرات اللہ کے پڑھنے کے انداز سے پھر کتاب اٹھا کر کے وہ پھیک دیتے ہیں تو ان باتوں سے وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور جب غصہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ نکلو یہاں سے لیکن جب نکلنے کی بات کہتے ہیں تو اب کیا آئے کہ وہ پھر جواب دیتے ہیں اپنے استاد کو کہ ہمارے استاد محترم آپ ہمیں دھکے دے کر بھی نکالیے ہم پھر بھی آ جائیں گے آپ چاہے جیسے کر یہ لیکن ہم یہاں پڑھ کر کے ہی جائیں گے یہ چیزیں تو دھکے دینے کے بعد کیوں کہہ یہ ہے یعنی وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس لئے یہ دھکے دینے کے بعد کہہ جا رہی ہے تو اس میں اگر طویل سوال کا جواب دینا ہے تو طویل طریقے سے دینا ہو یعنی لمبے طریقے سے دینا ہوگا تو اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ کو لکھنا ہوگا اور اس میں یہ کہنا ہوگا کہ ان واقعات کی وجہ سے دھکے دینے کے بعد کہی گئی ہے اور اسی ٹاپک پر سی پوچھ لیا جائے گا تو اسی بھی اتنا کہنا ہے کہ مولوی نظیر احمد کے غصہ ہو جانے کی وجہ سے دھکے دینے کی بات کہی جا رہی ہے دوسرا قول ہے کہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے اچھا بھائی میں ہارا میں ہارا اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پینڈ چھوڑو اب یہ ایک قول ہے اس قول کی ہم لوگوں کو اس قول سے جڑے ہوئے سوال کو دیکھنا ہے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس پر ہم آئیں گے سوال یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے یہ بات کس سے کہی گئی ہے اور اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے اب آئیے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میاں دانی اور مرزا فرات اللہ بیک جب غصہ ان کے اوپر جب مولوی نظیر احمد غصہ ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ جب اٹھ کر نہیں جاتے ہیں یعنی جب مرزا فرات اللہ بیک کہتے ہیں کہ ہم تو جائیں گے نہیں اور آپ دھکے دے کر بھگا بھی دیں گے تو پھر بھی ہم آ جائیں گے اور ہم حصول علم کر کے ہی جائیں گے جب ان زد کو اور اس ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہیں اور اگر اس لفظ کو ان باتوں کو یوں لفظ سے اگر کہا جائے کہ مرزا فرات اللہ بیک اور میاں دانی کے پڑھنے کا شوق اور جذبہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور مجبور ہونے کے بعد مولوی نظیر احمد کہہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے یعنی یہ بات جو ہے وہ اگر کہا جائے تو کافی خوش ہو کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی خوشی میں بھی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو چلو خدا تم کو محفوظ رکھے اس طرح سے لیکن یہاں بات جو کہہ جیسے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے یعنی اتنے زدی اور اتنے جذبہ شوق والے کسی کے نہیں ہوں گے شاگرد کیا ہوئے تم تو استاد کے استاد ہو گئے یعنی میں تمہارا استاد ہو اور تم میرے استاد ہو گئے اچھا بھائی میں ہارا میں ہارا یعنی مولوی نظیر احمد کہتے ہیں کہ میں ہار گیا میں ہار گیا تم لوگ جیت گئے چلو کتاب اٹھا کر کے لاؤ اچھا خدا کتاب خدا کے لیے کتاب اٹھا کر کے لاؤ باہر دالان سے اور اس کے بعد سبق پڑھ کر کے میرا پینڈ چھوڑو یعنی میرا پیچھا چھوڑو یہ اس طرح کے کہہ رہے ہیں اب یہ قول کس کا ہے یہ قول کس کا ہے تو مولوی نظیر احمد صاحب کا ہے یہ بات کس سے کہی گئی ہے تو یہ بات یعنی یہ باتیں جو تین لائن میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں مرزا فرحت اللہ بیگ اور میادانی کو مولوی نظیر احمد نے کہا اور ان سے یہ باتیں یعنی مرزا فرحت اللہ اور میادانی کو یہ باتیں کہی گئی ہیں تیسرا ہے اس قول میں کس سے چھٹکانا پانے کی بات کہی جا رہی ہے یعنی مولوی نظیر احمد یہ کہتے ہیں کہ تم کتاب لاؤ اٹھا کر کے اور پڑھو اور میرا پیچھا چھوڑ دو یہ باتیں کہ کس سے کہی جا رہی ہے تو یہ باتیں مرزا فرطاللہ بیگ اور میادانی سے مولوی نظیر احمد کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے اب دیکھئے اس میں کنفیوز ہونے کی بات ہے یہ ہو سکتا ہے ممتہین آپ سے پوچھ لے اور آپ کو کنفیوز کریں آپ سوچیں گے کہ مرزا فرطاللہ بیگ اور میادانی یہ دونوں تو مولوی نظیر احمد کے شاگرد ہیں اور ان کے استاد مولوی نظیر احمد ہیں تو اس طرح سے آپ کو کنفیوز کر کے یہ پوچھے گا کہ اس قول کے مطابق اب کون کس کا استاد ہے تو حقیقت میں تو استاد مولوی نظیر احمد ہی ہیں لیکن اس قول کے جب مطابق پوچھا جائے گا اس قول کے حوالے سے جب پوچھا جائے گا تب ہم کو یہ بتانا ہے کہ مولوی نظیر احمد کے استاد مرزا فرطاللہ بیگ بن گئے ہیں یا ان کو انہوں نے استاد کے طور پر کہا ہے یعنی مولوی نظیر احمد نے مرزا فرطاللہ بیگ اور میادانی کو کہا ہے کہ تم لوگ استاد کے استاد ہویا نہیں کہ میں تمہارا استاد ہوں تم میرے استاد بن گئے تو اس قول کے مطابق کون کس کا استاد ہو جاتا ہے تو مولوی نظیر احمد کے استاد مرزا فرطاللہ اور میادانی اس قول کے مطابق ہو جاتے ہیں ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شاگیرد مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ہیں اور مولوی نظیر احمد صاحب یہ استاد ہیں اور شاگیرد کے طور پر وہ دونوں ہیں تو یہ تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کے لکھے ہوئے خاکہ سے جڑے ہوئے سوالات اب میں آپ سے ایک جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کروں گا انشاءاللہ امید ہے کہ میری اس ریکویسٹ کو آپ مانیں گے قبول کریں گے اور میری گزارش کو آپ قبول کر لیں گے گزارش یہ ہے گزارش کیا ہے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے فی ار آل لائن یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں پھر اسے لائک کریں ویڈیو کو اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں سے احباب سے آپ شیئر ضرور کریں جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے ہمارے حوصلے اتنے ہی بڑھیں گے اور آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو لائیں گے اور معلوماتی ویڈیو لائیں گے اور یہ کہکشہ حصہ دوم کے جو بھی چپٹرز ہیں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے پھر آپ اپنے ساتھی کو اجازت دیجئے بدر عالم شمسی کو پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام علیکوپ